تو بھائی اسرائیل جانے والی فلائٹ نے پھر آپ لوگ بورٹ کر چکے ہیں ایک ڈرد بھی لگ رہا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں اسرائیل کے اندر کی وہاں پہ کیا ہوگا مطلب یہاں سے اس نے پاسپورٹ ایسے رکھا اور ویزا ہوتا 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 آ گیا لوگوں کے باس بندوقیں ہیں اور اس باس سے سفر کر رہے ہیں یہاں پہ ویڈ کچھ جیادہ ہی کومن ہے یہاں پہ لوگ گانجے بھائی ہر جگہاں پھوکڑ ہیں لڑکیوں کو دیکھا وہاں پہ بیٹھ کے گانجے بھوکڑ رہی دی گوڑ موننگ گائز ویلکم بیک ٹو چینل تو کیسے ہو آپ لوگ ایک واپس سے نئے ویڈیو اور نئے سیری جو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فلال بھائی آپ نے تیٹل و تھم نیل دیکھے لیا ہوگا کہ میں جا کہاں رہا ہوں میں جا رہا ہوں بھائی اسرائیل ایک نئے دیش کی طرف جا رہا ہوں اسرائیل بھی جاؤں گا اور پیلسٹائن بھی جاؤں گا سب سے پہلے بھائی ہم لوگ دور رہے ہیں کیونکہ ہمیں لیٹ ہو رہی ہے میں کے لئے نہیں جا رہا ہوں اسٹرپ پہ میرے ساتھ ہے سیل بھی یہ بھی جا رہی ہے میرے ساتھ اور ہم دو بھی فلال ہیں ڈیلی ائرپورٹ پہ یہ بھائی ڈیلی کا تیمینل 3 ہے اور ہم لوگ اپنے بورڈنگ گیٹ کی طرف دور رہے ہیں سب سے پہلے بھی لوگ فلائے کر رہے ہیں یہاں سے مسکت اومان اومان سے دوبائی ایلن دوبائی سے ہم لوگ جائیں گے تیل ابھی the capital of israel well بھائی تو ہم لوگ نے فائنلی بورڈ کر لیا یہ بھائی ہم لوگ فلائے کر رہے ہیں اومان ایر سے اس کو ویجا نہیں چاہیے بھائی میں نے جو ویجا لیا israel کا وہ ڈیلی کے اندر ہی لیا ہے پیشلی بھائی ایک مہنے سے میں گھر پہ ہوں میں انڈیا آیا تھا ایرانڈ 14 یا 13 february کے آس پاس آج بھائی 11 مارچ ہے تو ایک مہنے ہو گئے میں گھر پہ ہوں پہ اچھا تھا اب نکل رہا ہوں واپس سے ایک نئی دیش کے لیے میرے سامنے بھائی لگی ہوئے تک منستان ایرلائن ایر انڈیا اور ڈیفرن 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 ڈیرلائنس ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی ابھی اومان ایر سے اومان ایر سے میں پہلے فلائے کر چکا ہوں یہ میرا دوسرا ہے تیسرا ہوگا اومان ایر سے فلائے کرنا ٹھیک ٹاک مجھے ایرلائن لگی ہے اب دیکھ اومان ایر تو بھائی صاحب فلائیٹ پہ بیٹھ چکے ہیں اور یہ یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے مجھے اومان ایر سے میں پہلے فلائے کر چکا ہوں یہ دیکھیں انڈیونیمنٹ سے صحیح ہے پتہ انہوں نے مجھے ہیڈ فون نہیں دی اچھل بھی کوئی ایک ہیڈ فون ملا ہے بڑی بھائی گندے قوالیٹی اور قوالیٹی کی ہیڈ فون ہوتی ہے ہمارا سیٹ ملا ہے ہمارا سیٹ اچھلی اگلگ لگتا پھر میں نے بھائی سب کو بول کے کہ ساتھ سیٹ کر دو لوگ ساتھ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ اس کی سیٹ اور میری سیٹ کہیں ہی آگے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا چلو لیکھتے ہیں کھانے پینے میں کیا ملتا ہے اور ابھی ہمیں ہمیں تین فلائٹ لے کے اسرائیل پہنچنا ہے یہ پہلی نمبر فلائٹ ہے بھائی ان بھائی آپ کھانے کا glasہ خود سے پڑھ رہت ہے اس کے گار؟ شرکا جوال بھائی جید تو آج آپ وہ پیچھ گیا جس بھی میرے دیشتے ہیں اس کے اوائنے میں ڈالر کیا ہے سی ماشین ہے جو ساکتا ہے اور اس میں پر بھی ہمارے لازمیں جب آمن انظر آپ اس سے اور اس کے لئے ہم ہیں دبا ہے خصوصہ دبا، بکل اڈالی authorities تل اوائر ایز رائل اب سے اچھال اگر اس کے لئے والدان ایک نیا دن ہے ہم تل عبیب یافو جانے کے لیے جانا بیٹھا جائے بس میں فلائٹ ہوئی لے کے جا رہے ہیں ہم اور سیل بھی تل عبیب ویلکم تو اسرائیل تو بھائی اسرائیل جانے والی فلائٹ نے پھر آپ لوگ بورڈ کر چکے ہیں ایکسائٹمنٹ اور جو نربوسنس کا جو لیبل ہے وہ ایک دم کافی پیک پڑے بھائی کیونکہ ایک ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ابھی جو حالات ہے اسرائیل کے اندر کی وہاں پہ کیا ہوگا کیسے ٹرابل ہوگی وہاں پہ اور ایک تھوڑا سا لائک ڈر ہے اور ایکسائٹمنٹ ہے کہ چلو یار ابھی اتنے توریسٹ آتی نہیں ہوں گے تو ابھی سب کو سستہ ہوگا اسرائیل کے اندر اور مہین ریزن میرا یہ ہے کہ ابھی اسرائیل جانے کا چیز ہستی ہوگی کہ آج جانا تھا لیکن آج سب کو چیز ہستی ہوگی کیونکہ اتنے توریزم وہاں پہ ہے نہیں فلال کر گیا ابھی بھائی ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سیپٹی ڈیمو ہم لوگ فلائی دوبائی سے فلائی کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں تیل عبیب دوبائی سے تیل عبیب جو کی آئی تینک میری ساب سے اسرائیل کے کیاپٹل ہے بھائی ویزا جو میں نے لیا تھا اسرائیل کا وہ دیلی سے ہی لیا تھا بھائی انہوں نے دو ہفتے لگائے مجھے بھیجا دینے میں اور چار ہزار روپے کے آس پاس فی تھی جو بھی ڈاکومنٹس ہیں جو ہاں سے میں نے بھیجا لیا آپ کو ڈسکپسن میں مل جائے گا اسرائیل کا بھیجا انڈین پاسپورٹ کے لیے بھائی ایک پھول فیج کا بھیجا آتا ہے وہ میں آپ کو باد میں دکھاؤں گا فلال بھائی ہم لوگ چلتے ہیں اسرائیل کی طرف تو بھائی ویلکم ٹو اسرائیل اسرائیل میں سواقت ہو چکا ہمارا ہم لوگ ابھی بھی جسٹ لینڈ کی ہیں تیل عبیب میں بھائی پری راستے ہم سو کے آیا ہوں بھائی اتنا سو کے ہوں میں کچھ ایسا ہے باہر کرنا جا رہا چلو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا آتا ہے ہمارا امیگریشن جیسا میں نے سنا ہے بھائی کی اسرائیل کی اندر جو امیگریشن ہوتا ہے بھائی آپ کو یہاں پہ ایک انٹروی دینا پڑے گا کوئی ساتھ یہاں پہ انٹروی ہونے والا ہے ہمارا بھی سیل بھی کو تو بھی جا نہیں چاہیے مجھے بھی جا چاہیے ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہی ساتھ کتاب ہوتا ہے تو بھائی پہنچ چکے ہیں اسرائیل اور اسرائیل پہنچتے ہی ایک دم اسرائیل کا فلاگ ہر جگہ لہرہ رہے ہیں تو بھائی اسرائیل لینڈ کرنے کے بعد میں نے ایک چیز یہاں پہ ہر جگہ دیکھی ہے وہ ہے یہ پروتیکٹڈ ایڈیا سیل بھی can you guess what is this the only thing i can think of is what you would have in a situation like a tornado shelter in case of bombs or something i don't know what else بھائی مجھے بھی لگ رہے ہیں کیونکہ یہاں بھی ہر جگہ ہے پروتیکٹڈ ایڈیا پروتیکٹڈ ایڈیا بھائی پہلی کنتری جہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں وہاں پہ بھاگنے کا sign بنا ہوئے ہیں اور لکھا ہے پروتیکٹڈ ایڈیا بھائی بھائی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بم اگر اگر ہے تو کیسے بھاگنا ہے ہو سکتا ہے سیلٹر ہو سکتا ہے یہ کچھ اچھا بیومیٹرکس ہے بھائی بھائی Partners ص실히 chaos بھائی یہ سیل بھی کرچکٹی ہیں کیونکہ اس کا بھائی بھائی ڈیارٹی پردار پا Generator یہاں پہ پہ پاسپورٹ بھائی ڈال کے کڑھیں بڑھیں گ iPad اس کو ڈالے دیتا ہوں میں یہاں یہ ہے بھائی اس کیسے کہتے ہ 인�ings آرہ ہے یہاں سے بھی ہافت کم جانتے ہیں بھائی بھائی بھائیarbeit اس کو بھیگوائی miteinander اسرائیل جانے کے لئے اس پاسپورٹ ہولڈر ہے بھائی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے 98 بلیون ڈالر دیئے تھے تو کچھ فائدہ تو اس کا ہو امریکن ٹیکسپیئر کامنی جو جا رہے ہیں یہاں پر کچھ فائدہ تو ہو تو اس کے یہ فائدہ ہوئے ہیں یہاں پر بھائی ابھی اسرائیلی فلیگ بغیر ہے اور اسرائیلی ملیٹری کا کچھ کچھ بنا ہوا تھا یہ کچھ ایسا نہ جا رہا ہے بھائی ایہاں پر ریکارڈنگ اوکے ہو میں نے ہی ساب سے بھائی مطلب اسرائیل جو بھی ہو لیکن کنٹری ایسی ایک ہی فرسٹ ورل کنٹری میں آتی ہے تو ریکارڈنگ اینٹھنگ سے یہاں پہ لوگ نورمل ہیں تو مجھے لگتا نہیں کہ ریکارڈنگ وغیرہ سے یہاں پہ پر پرولوم ہونی چاہیے بھائی آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب ہے اس کو تو اس کے بیجا مل گیا میرا بیجا میرا پاسپورٹ پر لگا ہوا ہے آپ جا کے دیکھتے ہیں کی امیگریشن کروا کے کتنا جلدی اور کتنا لیٹ ہوتا ہے بھائی میں پوری کوشش کہوں گا کہ مجھے اسٹامپ ملے اور اس کو تو اسٹامپ چاہیے نہیں کیونکہ اس کو اسٹامپ ملے گا تو اس کو پرولم ہو سکتی ہے لیکن مجھے تو بھائی ایک پیج میں نے بیجا دے رکھا ہے ایک دم پور ایک دم پر ویجا دے رکھا ہے بھائی میں انسٹرگرام پہ ہی آپ کو ویجا سیر کر سکتا ہوں یوٹیوب اگرہ پر ویجا سیر کرنا بنایا ویڈیو ڈیلیوٹ جاتی ہے یوٹیوب کی طرف سے تو میں آپ کو ویجا بگا رہا کہ فوٹو نہیں دکھا سکتا لیکن ایک پورا پیج کا جو ویجا ہوتا ہے بھائی وہ ملے اسٹامپ نہیں کریں گے میں نے کہا مجھے اسٹامپ دے دو یار مجھے پورا ویجا دے رکھا ہے اسٹامپ دینے میں کیا دیکھ کر دے تمہیں مجھے اسٹامپ دے دو مجھے اسٹامپ میں بہت پسند ہے پہلے چلو چلتے ہیں بھائی یہ کافی اچھا آریہ لگ رہا ہے بھائی مجھے دیکھنے میں یہ دیکھو یہاں پہ لوگ کھا پی رہے ہیں کافی بڑا سا اگدم ہوڑا رکھا ہے انہوں نے ہاں ڈیبلپ تو ہے اسرائل مجھے یہ بات ماننا پڑے گا تو بھائی یہ سب جو ہوسٹیج ہیں جو انہوں نے ہماس نے ان کو کڈنیپ کیا تھا ان کا یہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے پوری طرح سے ہر طرف بھائی یہاں سے جاؤ گے ایک دم پور ایک دم لمبا بورڈ لگا ہوئے یہاں سے لے کے پورے وہاں تک تو یہ سہی ہے اور ادھر بھی ہے بھائی ایک چلی ادھر بھی دیکھا ہوئے سلو بیتا رہی تھی میں نے ابھی ابھی جس دیکھا bring him home now hostel and missing family forums ترکے بھائی بھڑے بڑے ہیں ایک دم یہاں سے وہاں تک بھائی ویلکم ٹو ازرائیل بھائی فائنلی تین گھنٹوں کے بعد میں بہا نکل رہا ہوں تین گھنٹے تک بھائی میں بیٹھے رہا تھا سیلو بی کا تو بھائی دو منٹ کے اندر ہو گیا مجھے لگے تین گھنٹے امیگریشن کرس کرنے میں بہت سارے سوال آئے تاب سے پہلے بھائی ہم لوگ آئے امیگریشن کے اوپر میں اور سیلو بھی تو امیگریشن بھائی یہ لیڈی تھی میرا پاسپورٹ کھولتی ہے بھائی دیکھتی ہے بھائی میرا افغانستان کا ویزا بھائی افغانستان کیوں گئے تھے میں نے کہا گھومنے گیا تھا گھومنے گیا تھے مطلب اس کے فیس پہ نے ایسی سکن تھی کہ تم کیوں چلے گیا افغانستان میں گھومنے گیا تھا بھائی افغانستان تو تین بار کو جاتا ہے گھومنے میں نے کہا میں جاتا ہوں تو اندھی تھوڑ آسنے لگی پھر کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ یہاں پڑ آئیں بھائی دو گھنڈے تک مطلب کچھ حساب کتاب نہیں کوئی نہیں آرہا پوچھنے کے لیے دو گھنڈے تک میں بینچ پہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا اس کے بعد دو گھنڈے کے بعد بھائی صاحب بھائی بھائی بھولی کہ میرا ایمیل لے کے گئے ایمیل اور اپنا فون نمبر دو میں نے دیا پھر آدھے گھنڈے کے بعد بھائی صاحب واپس سے آئے بھولی میرا ساتھ چلو اندر پھر میں اندر گیا اس کے سوال پوچھے مجھے کہ تم اسرائیل میں کہاں جانے والا ہو میں نے کہا چار سٹی میں نے بتائی تیل آبیب حائفا ڈیٹسی اور جھروسلام چار سٹی میں نے بتائی اس کے لئے بتائی کہ تم کیا کر تو میں نے کہا یوٹیوب ویڈیوز بڑکی رہا نہیں دیکھا مجھے تک کہاں کانگئے اس لیزن میں میں سارے کنڈ جاتھوں کو اس لیزن میں میں ایکسپٹ اس ریزن میں بھائی اس لیزن میں یتنے بھی مرڈلس میں سب جا چکا ہوں میں سپس ٹھیک اس ریزن میں مجھے افغانستان میں تھوڑی سی پروبلم ہوئی تھی مجھے تالیبان نے مجھے پکڑ لیا تھا بھائی جتنی بھی سچائی تھی میں نے سب کچھ سچ سچ بولا میں نے کچھ چھپایا نہیں کچھ چھپائی گی نہیں پھر انہوں نے پھجا سیل بھی تمہاری کون لگتی میں نے کہا میری دوست ہے ہم لوگ کبھی کبھی ساتھ ریبل کرتے ہیں اور میں ہم لوگ جرائل ساتھ ریبل کرنے کے لیے آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک فلس فائدہ تھا کہ میں کسی امریکن بندے کے ساتھ ٹریبل کر رہا تھا اور وہ میرے لئے ویڈ کر رہی تھی وہ لوگ چیز دیکھ رہے تھے تو اس کا کچھ تھوڑا فائدہ ملا مجھے بہتنا بھائی جتنا میں نے سنا ہے یہاں پہ کہ ڈینائی کر دیتے ہیں انٹری کر دیتے ہیں کہ ابھی اسرائیل وار میں ہے تو اسٹر میں ڈینائی انٹری بغیرہ کرنا بنتا ہے تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد واپس سے آئے اور میرے پاسپورٹ دیکھے گئے اور میرے پاسپورٹ پہ ایک چلی یہاں پر بھائی آپ کو سٹامپ نہیں ملتا ہے اسرائیل کے اندر حالانکہ کیا مطلب سٹامپ نہیں ملتا ہے سٹامپ کری تو پاسپورٹ یہا رہا ہے کہ ایک پیج کا تو نے بھیجا دے رکھا ہے تو سٹامپ نہیں ملتا انہوں نے مجھے ایک چھوڑا سا پیپر دیا ہے بھائی پیپر پر میرا یہاں پہ مجھے سولہ دینوں کا بھیجا مانگا تھا مجھے سولہ دینوں کا ویزا ملا ہے سیل بھی رہ سکتی ہے تین مہینے تک اس کے لئے تین مہینے تک بھیجا فری ہے یہ بھائی حساب کتاب اور بھائی جو ائرپورٹ ہے کافی خوبصورت نہ رکھا ہے بھائی مطلب بہت مجھے اچھا لگا ائرپورٹ یہاں لگا کافی یہ دیکھ رہا ہے جیروسیلیم کے وہ والس ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ آپ اسرائیل فلیگ ہے اور بھائی ہمارا بیگ پڑا ہوا تھا آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے بعد ہم لوگ کا بیگ کہیں یہاں پہ سائیڈ میں پھیک دیا تھا انہوں نے بہت ہمارا بیگ واپس سے مل گیا ہے اب چلنے کے لئے تیار ہیں let's go to the city تو بھائی مگریشن سیکرریٹی سب کرا کے میں بہار فلیال آ چکا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد بھائی میں سمکارڈ خریدنے کے لئے اتنی مہنگی بھائی صاحب سمکارڈ مطلب کیا ہے بتاؤں عراوند 20GB ھائی ڈٹا دیا جو مل رہا تھا مجھے اکھر ایوان 7000 ربما اس پاس خیال 20GB ڈٹا صرف 20 دنوں کے لئے ہلائن کی الیمیرے پر آنے کے لئے اندر اور ایک ہندیر کانٹریز میں ایک ہزار کلا تھا ویچے کلا کرتا تو بھائی پھر بھی بیس ڈٹا کر بات کرو تو پڑ رہا تھا ڈٹا چرچہ سات یا ربما اس پاس بھائی یہاں کے جو عنہ میں اس کے کہتے ہیں سکل ساکھل اس کا نمی کرنسی ہے شکل 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 اور ایک شکل ہوتا ہے روپج بھائی تائی سرپے کے آس پاس وہ فلکچہ تو ترتا ہے بھائی سرپے چل رہا ہے تو تائی سا بھی چل رہا ہے بھائی تائی سرپے چل رہا تھا تو بھائی میں نے سیم کارٹ لیا اگر آپ کو ایرالو سیم کارٹ لینا ہے تو آپ کو دسکرن میں لنک مل جائے گا جہاں سے آپ اسیم کھڑی سکتے ہو یہاں سے کچھ ایسا حساب کتاب ہے یہاں پر ایک سیم کارٹ کی کمپنی تھی اس لیے ایسا حساب کتاب ہے بھائی کنٹری ابھی تو مجھے بہت مہنگی لگ رہی ہے سیم کارٹ ساہ یہاں روپے کے آرہا ہے ہے تو پتہ نہیں اور چیزیں کیا کتنی مہنگی پہ لے گی بہت ٹھیک ہے انڈیا سے فیلال آڑا ہوں بھائی انڈیا میں ہزار روپے میں مسلم کن مل جاتا ہے ہزار روپے تو بہت زیادہ ہو گئے دو تین سو روپے میں دو تین جبیت ڈڈا روچ کا مل جاتا ہے اور فائب جن لیمٹ ہو جاتا ہے تھوڑا جیو کو یہاں پہ کچھ آنا چاہیے اور تھوڑا انویسٹ کرنا چاہیے اچھی کاسی کمائے یہاں پر چلا جائے بھائی یہاں پر میں یہاں سے نکل گیا باہر ویدر کافی ساندھر لگ رہا ہے بھائی اب تک مجھے تو اور بھائی یہ ہے ٹرین کی لائن ہم لوگ بھائی یہاں سے ٹرین لے کے جانے والے سیڈی سینٹر بہت فاس ٹرین ہے ای بھائی فائی منٹس میں بھی ٹرین ہے تو چلو چلتے ہیں ٹرین لیتے ہیں اور یہ رہے گا بھائی میرا ازرائیل کا فرسٹ ایمپریشن بھائی یہ اس طرح کا مطلب کینڈل لوگ لوگ کرتے ہیں کینڈاپ کیاکٹس ٹائپ کا کینڈل یہ دیکھ لو اور یہ بھائی یہاں کا ٹرین لیتے ہیں تو بھائی ہم لوگ یہاں سے لے رہے ہیں ٹرین ٹکٹ یہاں پر ٹکٹ لکھا ہوا ہے یہاں پر چلو بھائی چار لینگویج ہیں انگلیس ارائیبک رشن اور ہیبرو تو بھائی ہم لوگ انگلیس ارائیبک رشن بھائی ہر جگہ آپ کے مل جائے گا جب آپ کو مل جائے گا ابھی کام کرنتج مل جاتے ہیں یہ نمو لوگ کرنسی کا ہیلوووو ہو پہای ہوا 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 ہے ہیا ہوا 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 بھائی بھائی تو بھائی چلو اس کو جانگویج کرتے ہوئے میرے میں کیا پرابلب ہوگئی بھائی بھائی میں کر رہا ہوں ہو ہی نہیں تھا میرے سے آج میں لیکن فائنالی بھائی دس بار کرنا پڑا تب ہوا ہے یہ بھائی ٹکٹ ایسا کچھ مل رہا ہے سا چکھت یا فیضا ہے met u ver اور بھائی دوسری بات کیا کہ ہر جگہ آپ کو اسرائیل کا فلاگ دیکھنے کا مل جائے گا in fact اس ticket میں اسرائیل کا فلاگ ہے blue & white یہ بھی دیکھو بھائی ہاں پر اسرائیل کا فلاگ ہے میرے سامنے اسرائیل کا فلاگ ہے ہر جگہ آپ کو بھائی آپ کو اسرائیل کا فلاگ ملے گا چلو چلتے ہیں نیچے اب تو بھائی یہاں پر ہے نیک ہے جو جیروسلم ڈبل دیگر ٹرین ہے بھائی یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کی فلیٹ فارم ٹو کی طرف جانے والا جو جاتری ہے وہ جائیں گے تیل آبیب اور جیروسلم کی جانے والا جاتری جائیں گے فلیٹ فارم ون پہ یہ بھائی جائے گی جیروسلم ڈیکلی یہ بھائی اچھی بات ہے کہ آپ ڈیکلی ائرپورٹ سے ڈیکلی جا سکتے ہو جیروسلم بھائی آپ کو پتا ہے جیروسلم مطلب کتنے ریلیجن کا پبیت رستل ہے تو اس لیے جو بڑی ائرپورٹ ہے بھائی یہ اسرائیل کہ یہ ہی ہے تیل آبیب کا ائرپورٹ تیل آب جا سکتے ہو جیروسلم وہ کافی اچھا لگا جانتا تو بھائی فطال میں اتنا ٹرین کا ویٹ کر رہا ہوں لیکن بھائی ٹرین کا ویٹ کرتے کرتے میں تھوڑا آپ کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یار کافی لوگ ناکوس ہوں گے اسرائیل میرے آنے پر بٹ یار یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں پولٹکس کو دیکھ کے ٹرائبل کروں تو بھائی دنیا کی آدھے کنٹری میرے لے بند ہو جائے گی میں روشن نہیں جا سکتا ہوں پھر میں یو ایس نہیں جا سکتا ہوں اور بہت سارے کنٹری ہیں یار کی پولٹکس اگر آپ پولٹکس سے ٹرائبل کروں گے تو بھائی دنیا میں اسے کوئی کنٹری ہے نہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہو تو بھائی میں پولٹکس اور جیس کے اندر چل رہا ہے اس کے لئے ٹرائبل نہیں کرتا ہوں بھائی میں یہ ٹرائبل کر رہا ہوں اپنے ایکسپیڈینس کو جانے کے لئے اور آپ کو بھی دکھانے کے لئے کہ بھائی کیا حال آتے ہیں بھی اسرائیل کے اندر کیسے چل رہا ہے اسرائیل کے اندر ماہول تو بھائی دنیا میں کہنا چاہوں گا Welcome to Israel اس سارے سیریز کو بلکل بھی پولٹکس نہ لیں یہ میں اپنے پسنل ایکسپیڈینس اور یہاں کے ٹرائبل ایکسپیڈینس کو دکھانے کے لئے آنا ہوں بھائی ایک اچھی بات یہاں پہ کہ وہاں پہ لوگ بول رہے تھے کہ تیل بھی بھائی کی تیل بھی بھائی گی اور یہ ٹرین ٹوٹی نے مجھے بندے بھائی دکھ رہی ہے تو بھائی ٹرین پہ بیٹھ چکے ہیں ٹرین کافی کمپیٹیبل ہے میلے ساب سے اور سیٹ بھی مل گئی بھائی ہمیں لیکن ہم لوگ نے گلتی کی بھائی ہم لوگ کو جانا ہاں بھائی ہم لوگ نے بک کر لیا تیل بھی سیٹی سنٹر کی حالانکہ ہاں گانا پہلے آتا ہے سیٹی سنٹر کے تو آئی تنک ہم لوگوں نے تھوڑا جاہدہ پیسہ دے دیا چھوڑا اس کتو کھوڑا ہے بھائی وہاں پہ ہاں گانا دکھائی نہیں رہا تھا تو کیونکہ میرے ساب سے سیم پرائز ہے کتنے بھی دور جو بھائی 15 کلوٹر تک تو یہ اچھی بات دی بھائی ہے ابھی تک صحیح ہے ہمیں اچھلی جو سائیڈ ملائے تھوڑا بیکار سے ملائے سے آپ کو بھی اتنا کچھ ساندر نہیں دیکھ پائے گا نجارے اس طرح اگر آپ جاؤں گے تو اس طرح اپنے جارے اچھے ہیں تو بھائی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تل عبیب حگانہ ریلویش ٹیشن اس کا نام بھی حگانہ کیا ہے حگانہ ریلویش ٹیشن آ گئے ہیں اور یہاں سے ہمیں لینا ہے ٹرائم یہ کچھ ایسی تھی بھائی ٹرین یہاں کی دو سیکنڈ کے لیے رکھی یہاں پہ ٹرین اب نکل رہی ہے یہاں سے چاہمینہ ٹرین یہاں پہ لیٹ آئی تھی چار دس کا ٹائم تھا چار چار دو میں پہنچی ہے ہمیں یہاں سے ایکزٹ کرنا ہے تو بھائی بہار آ چکے ہیں یہاں پر ریلویش ٹیشن کے اب جا رہے ہیں یہاں سے بس ملے گی کہاں پہ اب بس ٹیشن بس ٹیشن ہے یہیں کہیں پر بس ٹیشن ہے اور ہمیں بھائی بس نمبر لینا ہے 54 نمبر بس بھائی آگے سے یہاں پہ ملے گی بس نمبر 54 تو بس نمبر 54 لے گی ہمیں جانا ہے سیرا اور بھائی 6 ٹاپ ہے اور ہم لوگ پہنچ جائیں گے یہاں پہ بس آنے والی ہے بھائی یہاں پہ آپ دیکھو لوگوں کے پاس بندوقیں ہیں اور بس پہ سفر کر رہے ہیں یہ بھائی ساب کے پاس بندوق بڑی سی لیکن ہم لوگ یہاں پہ سفر کر رہے ہیں بھائی ہمارا بس 56 آنے والا ہے آیا بھائی رکھا بھی نہیں چلا گیا تو آپ کو یہاں پہ ہاتھ دینا پڑتا ہے بس اگر آپ کو رکھوانا ہوتا بنا بس بھائی ساب رکھیں گے نہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے اب یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں اور بھائی ہمارے پاس کارڈ ہے آپ کیس بھی پہ نہیں کر سکتے آپ پہ کارڈ سے پہ نہیں کر سکتے بس کے اندر تو بھائی یہاں پہ ایک لوکل کارڈ کھڑیدنا پڑے گا وہ کارڈ بھائی میڈے پاس ہے نہیں فیلال تو انہوں نے کہا ایک اپ آتی ہے موو بیٹ وہ ٹرائے کرو دیکھتا ہوں اس میں بھی کچھ کچھ جگار لگانا پڑے گا ویل بھائی تو ہم لوگوں نے کسی طرح فگر آؤٹ کر لیا کہ بھائی کیسے کام کرتا ہے بڑی سمسیا والا ہے آپ تا اس کے کہتے ہیں موو بیٹ نام کا ایک اپ آتا ہے وہاں سے آپ کو scan کرنا پڑے گا یہاں پہ qr and then ہوتا ہے اور بھائی پانچ لوکل کرنسی لگ گئے صرف چار پانچ سٹاپس کے لیے تو تقریبان ایک سو پیس روپے کے آس پاس مہنگا ہے اس میں مہنگا ہے تیلاوی کو کہتے ہیں بھائی مہنگی سٹیز تو مجھے وہ تھوڑا ہے بھائی ایک بس رائیڈ کیلئے لگ رہے ہیں بھائی اتنے روپے اور ٹرین کے لیے بھی لگ گئے چھکا سے پیسے تو تھوڑا مہنگا تو مجھے بولوں کا لگتا ہے یہاں پہ بھائی اس طرح کیاں کچھ ایسی دکھتی ہے بھائی ایک نورمل سی بس ہے یہ کبھی کمپٹیبل سی بس ہے میری حساب سے ٹکٹک مجھے کمپٹیبل لگتا ہے میرے ے اپنے بہگ رکھ رہا ہے یا پہ یہاں بھی بھائی تو بھائی ہم اللگ بس سے اتر چکے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ہاں سٹر کی طرف یہ ایسا راستہ دکھ رہا ہے ہمیں اس رائیل کا بھائی فلہگ ہر جگہ ہے سیلوی کو مینے دے دیا ہے کہ تم meeب کو فالو کرو چلو ہمیں یہاں سے ہمیں دنوں سے من کر رہا تھا اور اسرائیل کی آکے اندر آکے فیلا فل کھانے کا مجھائی کو چلا گئے اور اچھی میں کچھ وہاں پہ آ رہی تھی یہ کچھ بھائی ایسا نیبر اوڈ ہے یہاں پر جہاں پر فلال ہم لوگ ہیں ہمارا ہوسٹل کی تار اسی طرح ہے is it right like this یہ فالو کر رہی ہے میں نے اس کو فالو کرنے دیا ہے map کو اور ابھی تک جو وارڈ والی سچویسن ہے مجھے کچھ خاص دیکھنے کو ملی نہیں ہے بھائی نورمل لائی پہ چل رہی ہے بس سر بھی سب کچھ نورمل ہے ہاں بٹ مجھے جو ملٹری دیکھی روڈ پہ کافی اچھے کاسے ملٹری دیکھی بھائی روڈ پہ لیکن ایسا ایسی country ہے جہاں پہ بھائی نورمل دینوں میں بھی روڈ پہ آپ کو ملٹری دیکھنے مل سکتی ہے تو وہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے لیکن ایک بات میں نوٹس کی بھائی کہ جو کی سیلوی نے مجھے نوٹس کی ہے مجھے بتایا پھر میں نے نوٹس کی اس نے کہا کہ یہاں کی لڑکیاں کے جو ملٹری ہے وہ بھائی اکڈم میک اپ اگرہ کر رکھا اکڈم اچھی مینیکیوڈ and what was that مینیکیوڈ میک اپ yeah nice long pretty nail خوبصورت تا nail and اس کے بعد وہ گن لے کے کھڑی ہے تو چار کیلو کا گن لے کے کھڑی ہے انہیں کہاں اتنی خوبصورت پولیس بالے تو میں نے سپ اسرائیل میں ہی دیکھے ہیں یہ کار مجھے دیکھنے کچھ ملا اچھلی بردن نے ایک سیم کار لی ہے RAM but اس نے کیا کیا ہے اس نے RAM کے اوپر لکھ دیا ہے جیسری اس کا کار کا نام ہے جیسری رام تو انہوں نے یہ کر رکھا ہے ہم لوگ بھائی آگئے ہمارا ہوسٹل ہے کافی سانسا ایڈیا ہے بھائی یہ یہ بھائی ہمارا ہوسٹل ہے چلتے ہیں اپنے ہوسٹل کی طرف تو بھائی میں اپنے ہوسٹل آ رکھا ہوں میرا ہوسٹل یہ جب آپ کو دکھاتا ہوں میرا یہ بیڈ ہے بھائی ٹک ٹک سا بیڈ ہے یہ ایک ہوسٹل ڈام کا بیڈ جیسا ہوتا ہوسٹل ہے یہ ہے سیلوی کا بیڈ چلو let's go let's go have some food please yes falafel time میرا falafel کھانے کا جب سے اسرائیل میں آیا ہے تب سے من کر رہا ہے ایک روم میں بھائی تقریبا 14 بیڈ ہے بھائی اور ہم لوگ اس کے لئے بھائی پی کر رہے ہیں تقریبا 12 روپے پر نائٹ ایک بندے کا تو 24 روپے دو بندے کا ہم لوگ پی کر رہے ہیں چلو چلتے ہیں باہر اور کھاتے ہیں falafel تو بھائی ہمارے ہوسٹل میں ایک چلی ایک لاکر بھی دیا رکھا ہے تو آپ جو دو خالی پڑا ہوئے یہاں پر یہ بھائی اس کو کھول کے آپ اپنی تعلی چاوی سے آپ اس کو لاکر بھی کر سکتے ہو تو یہ لاکر ہے چھوٹا سا بھائی ہوسٹل ہے یہ بھائی تیل عبیب کا سب سے سستا ہوسٹل تھا سارے ہوسٹل بہت مہنگے تھے بھائی تکڑی بن 4500 روپے تھے یہ بھائی مجھے پر گیا 1200 روپے کا یہ بھائی کومن ایڈیا ہے یہاں پر اس اپسن میرے سامنے ہی ہے اور یہاں پہ ازرائیل وگیرا فلاگ وہاں پہ وہ رکھا ہے تو کچھ ایسا یہاں پہ ہوسٹل کتاب ہے لیکن ہم لوگ جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لئے اس کو بھائی تو ہم لوگ اپنے ہوسٹل سے نکل گئے فالاپل کھانے کے لئے لیکن اپ میرے ہوسٹل بھائی وہاں کے لئے چرے سنcommerce اور تکر​یا فلا بھائی دیکھنے کے لیے ہیں بھائی ایک دم کیا صحیح location پر ہمارا stadium ہے would you like to go and watch match salvi why not go team go which which team you gonna support team obviously seems to be the crowd favorite yeah orange color color look both here on our website سمجھے جائے کیا چل رہا ہے پھر سمجھے جائے کہ یہاں پر فٹبال سمجھے جائے پھر فٹبال سمجھے جائے اور بھائی اسرائیل کے اندر فٹبال most famous game ہے جس طرح انڈیا میں کرکٹ ہے باسکتبال بھی یہاں پہ ہے آپ کو دیکھنے کی ملے گا خانے پینے کچھ تو دیکھیں نہیں رہا کہیں بھی بھائی کھانے پینے کا نہیں دیکھنا مجھے ساپ کتاب اور یہاں پہ کچھ ہے لیکن i think ticket ہے یہ تو بھائی اس جگہ کا نام ہے bloomfield stadium اور بھائی ٹرائم کتنی ساندھار لگ رہی دیکھنے میں ٹرائم کبھی جلوری use کروں گا چلو جارا چلا جائے اس طرح فیلال بھائی یہ i think چلنے کا راستہ بتایا ہے اور یہاں سے بھائی start ہوتا ہے کھانا بھی نہ ملنا پر یہاں پہ ایک local بازار ہے اپلی مارکٹ ہے وہاں پہ جا رہا ہوں کھانا بھی نہ کھانے کے لیے ٹرائم آ رہی ہے تو دیرا بچ کی would you like to cross now تو لوگ کراس کر لیتے ہیں بھائی آجا تھوڑا ڈجرس چا تھا بھائی خراس کر لیا تو بھائی میں فالافل کی خوز میں نکل پڑا تھے کہ مجھے فالافل مل جائے کھانے پینے کو بھائی فالافل ملا نہیں اور بھائی ایک بہت اور کی ایسا یہاں تو لگی چل رہا ہے مطلب چیزیں بہت اور ملے آر فڈوال کا ایک ایونٹ ہو رہا ہے لوگ سٹیٹ پہ گھوم رہے ہیں یہاں پہ لوگ پارٹی کر رہے ہیں دارو پی رہے ہیں تو ایسا کبھی فیلی نہیں ہوا کہ یہاں پہ کچھ وار وغیرہ چل رہے ہیں anyway میں آگیا بھائی کھانا کھانے کے لیے جگہ نام میں بھائی پیتا آتی کا something like this یہ نام تھا یہاں سے بھائی میں نے کھانا پی نام آرڈر کیا ہے اور بھائی دو لوگا کھانا ہم نے روڈ کیا رہا ہوں دو ہزار وگا اس پاس کا پڑا ایک جیوس ہے اور ایک فلافل ڈائپ کا یہ بات ایک چلی چکن لیورڈ ہے اور ایک چکن آرڈ ہے تین چیز ہم لوگوں نے کھایا ہے تو چلو کھاتے ہیں hello how are you doing اور یہ بھائی یہاں کا ایک local restaurant ہے بھائی پیتا کہتے ہیں بریٹ کو پیتا بریٹ کہتے ہیں میں نے پہلی بار تنیا میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں یہ اس طرح کے جو بریٹ ہوتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں پیتا اسرائیلی میں تو بھائی یہ ہمارا کھانا ہے یہ کیا مست لگ رہا ایک دم دیکھو یہ ایکشلی اس کے اوپر چکن میٹ بولز ہیں اس کے نیچے بھائی یہ ہے بیگن اور کچھ اوپر سے سپائسی راڈک کا یہ بھائی پیتا کہتے ہیں اس کو یہ چکن لیور لیا میں نے مست لگ رہا ہے کھانے میں enjoy your meal تو بھائی کھانا پینہ کھالی ہے کھانا اتنا ٹیشت ہے کیا ہی بتا مطلب چاہٹ پوڑ کے کھایا ہے بیتا ہی ہم لوگ نے پڑا کھانا ایک دم کھایا کھا کے سوادیشت سوادیشت oh my god you learned this new word do you not listen to what i say half the time بھائی مجھے لگا اسے کیا سوادیشت سوادیشت دلیشیس بھائی 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 you are learning new hindi words slowly and slowly چلو بھائی چلتے ہیں ایک دم سب کچھ ہو گیا ہمارا well بھائی تو فضل میں اس ایڈیا میں گھوم رہا ہوں کافی سار ہے یہاں پر street arts and things لیکن ایک بات آپ کو بتاؤ بھائی یہاں پر میں نے کوئی ٹوپی لگا رکھی ہے کیونکہ یہاں پر بھائی رات کو 8 بج رہے ہیں نیند مجھے آری کیونکہ بھائی انڈیا میں بھی سارے گھائی بھائی انڈیا میں بھی سارے تین گھنٹے پیسے چلتا ہے یہاں پر 8 بج رہے ہیں تو بھائی انڈیا میں سارے گیادہ بج رہے ہوں گے یہ بھائی جو ایڈیا میں دیکھتا ہے ہیپننگ سا ایڈیا ہے بہت آج ہیپننگ سا دے دے نہیں ہے کیونکہ آج جو دن ہے وہ سومبار کا دن ہے تو جتنی کچھ خاص پارٹی بگرا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ تیل آبیو جو سٹی ہے وہ پارٹی کے لئے کافی مصہور سہر ہے میں کبھی فرائیڈے میں یہاں پر آؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ پارٹی کیسے ہوتی یہاں پر اور اسپیسلی دکھاؤں گا کہ یہاں پر پارٹی کیسے ہوتی ہے درنگ وارڈ یہ دیکھو بھائی یہاں پر بہت سارے بار این کلپس ہیں موشنی یہاں پر بھائی کلپس ہیں تو اس طرح کا کچھ حساب کتاب ہے فلالہ بھی بھائی رات کو یہاں پر موشنی یہاں پر موشنی یہاں پر 10 ڈگری سالسیس ہے رات کے مطلب 8 بجی یہاں پر 10 ڈگری سالسیس ہو چکا ہے اور 10 ڈگری 1 ڈگری کے آس پاس رہتا ہے اور دن کو جو تیمپریچر چلے آتا ہے وہ 25-26 کے چاپ چلے آتا ہے تو یہ تیمپریچر ڈیفرنس ہے دن کو آپ بھی نہ جیکٹ کے گھم سکتے ہو لیکن رات کو آپ کو جیکٹ بہننے پڑے گی یہاں پر میں ایک جیکٹ لے گیا ہوں یہی میرا پلان ہے یہاں پر کافی سارے اس طرح کہ بھائی ڈرنکنگ پلیس ہیں لیکن سب کے سب کھالی پڑے ہو وہاں پر میں جا رہا تھا کچھ لڑکیاں بول رہی آجاؤ ہمارے ساتھ میں نے کہا آج تو من نہیں ہے کبھی آؤں گا بھائی میرے پیچھے ایک مسجد ہے اور وہاں پر چل رہا ہے نباز وغیرہ لیکن مسجد کے بھائی ایک سٹریٹ دور وہاں پر بارس اور کیفیز ہیں جہاں پر الکول داروں مل رہا ہے تقدم بڑا ہی کنٹراشنگ سا محول ہے یہاں پر ایک سٹریٹ میں یہاں پر مسجد میں لوگ نواز اور پریئر کر رہے ہیں اور اگلی سٹریٹ میں ہی داروں مل رہی ہے تو یہ تھوڑا مجھے ہوئے لگا مٹھی یہاں پر مسجد یہاں پر لوگ نواز وغیرہ پڑ رہے ہیں جو میرے سامنے دیکھ رہا ہے گرین فلیک کا اور یہ بھی جو دیکھ رہا ہے گرین گرین یہاں پر سارے بھائی اوڑ بیلڈنگس ہیں یہاں پر اچھی دیکھ رہی ہے بھائی اوڑ سٹریٹ بھی یہاں پر اور بھائی سٹریٹ کافی کلین لگی مجھے ابھی تک مطلب اچھی کنٹری لگی ہے بھائی مجھے ابھی تک ساپ سفائی کے معاملے میں کافی ساندھار ہے یہاں پر مہنگی تھوڑی ہے سیپٹی بھائیس بھی کافی سیف لگا یہاں پر رات کو بھائی میں ہر سیل بھی گھوم رہا ہوں کوئی پرولم نہیں ہوئی ابھی تک انام سے ہم لوگ گھوم پا رہے ہیں اور سیپٹی بھائیس سب کو سہی لگ رہا ہے ابھی بھائی ہم لوگ جا رہے تھے اس طرح کے بھائی دو مٹ سیکل لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہو کتنے سپیڈ میں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہو بھائی اور بھائی اوڑ سیلوی کو ٹھوک دیا اس طرح کے بھائی کو آ لے میں بھی ڈڑ گیا کہ کیا ہوا میں ستھر رہے گیا کتنے جوٹ سے جا رہے تھے یہاں پہ ریسنگ کرتے ہیں رات کو بائیکنگ ان سے بچ کیا رہ نا بس تو بھائی میں اس سیلوی سٹریٹ سے گوجر رہا ہوں اس کا نام بھائی ہے اکبر کیوں نے نام اکبر رکھا ہے مجھے خود نہیں پتا کیوں ان کو ہسٹری پتا نہیں ہوگی اکبر کافی پلیس نام ہے اور یہاں پہ رہے بیچ رہے ہیں بھائی ایک بات یہاں پہ اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں نے یہ بات نوٹس کی کہ یہاں پہ ویڈ کچھ زیادہ ہی کومن ہے یہاں پہ لوگ گانجے بھائی ہر جگہ پھوک رہے ہیں لڑکیوں کو دیکھا وہاں پہ بیٹھ کے گانجے پھوک رہی تھی میں نے کہا یہاں پہ لیگل ہے سید تب پھوک رہی تھی کی ایک بندہ ملا میں ہوسٹل میں بہت بات کی یہاں پہ لوگ گانجے بہت پھوکتے ہیں تو یہاں پہ لیگل ہوگا یہ دیکھا بھائی یہ سٹریٹ ہے ویڈنگز بھائی اول ویڈنگز ہے اور دیکھنے میں کافی صحیح لگ رہے ہیں اور اسرائیلی فلاگ بھائی ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا well good morning guys تو میں سو کے اوٹ چکا ہوں کل رات کو بھائی کافی ٹائرڈ ہو گیا تھا کل لمبی جڑنی تھی ہماری اور ہم لوگ آکے سو گئے تھے بھائی یہ بھائی ہمارا ہوسٹل تھا جاپنا جنگر ہوسٹل ہوسٹل تھا بھائی یہاں پہ ہم لوگ بارہ سو روپے پڑھ نائٹ کے حساب سے دے رہے تھے لیکن بھائی تھوڑا سواج ہے کہ آپ سے اسرائیل کے بارے میں بات کر لوں کل رات کو تو اس ایڈیا میں دیکھنے کے بعد یہاں پہ کچھ نائٹ لائف اگرہ تھی وہ تھوڑا دیکھنے کے بعد ہم لوگ یہاں پڑھ آ گئے تھے آپ کو ایک پروپر نائٹ لائف دکھاؤں گا کسی اسرائیل سیریز میں ہی اسرائیل کے اندر بھائی میں کچھ دیکھنے والا ہوں آج بھائی جلدی نینڈ ٹوڑ گئی تھی 8-9 بجے بھائی 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 3 گھڑے آرام سے نہایا وغیرہ اب آپ کو بات کر لیتا ہوں اسرائیل کے بارے میں ہاں بھائی تو اسرائیل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل میرے آنے کی بہت ساری ریزن تھے ایک نمبر ون ریزن کی بھائی سستہ ہے ابھی نمبر ٹو ریزن بھائی کہ یہاں پہ ابھی میں اسرائیل نہیں آؤں گا تو میں پیلیسٹائن نہیں جاؤں گا کیونکہ ساتھ ہی ہیں یہ دونوں کنٹری اور پیلیسٹائن کے اندر کوئی ائرپورٹ نہیں ہے تو اگر آپ کو پیلیسٹائن جانا ہے تو آپ کو اسرائیل ہی آنا پڑے گا نمبر ٹو ریزن بھائی کہ ابھی اگر میں پولٹکس کی وجہ سے ٹریبل کروں تو بھائی دنیا میں کہیں بھی نہیں جا سکتا میں رشیہ نہیں جا سکتا یکرین نہیں جا سکتا تو بھائی ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں ٹریبل کرتا ہوں میں یہاں پہ لوگوں سے ملنے آیا ہوں لوگوں کی دن چڑھیا دیکھنے آیا ہوں نہ کی پولٹکس میں ملنے آیا ہوں چوتھا نمبر ٹو ریزن بھائی کہ یہاں پہ کہ میرا پاسپورٹ بھائی ایکسپائر ہو رہا ہے میرا پاسپورٹ کچھ دنوں میں اب ایکشلی بھڑ جائے گا تو اب اسرائیل جانے کے وجہ سے میں بہت سارے کنٹری نہیں جا سکتے تھے پاسپورٹ بھڑ جائے تو پھر میں پاسپورٹ بھی بدل لوں گا یہاں پہ کیونکہ یہ جنرلی ہاں پیج میں تو پھر دکت ہو جاتی تھی ابھی میرا پاسپورٹ بھڑ چکا ہے نمبر پاسپورٹ بھائی کیا ہو سکتا ہے مطلب ہاں دیکھنا تھا اسرائیل میڈے پاس ہیں اسرائیل آنے کے اور یہی تھا بھائی ابھی تک بھائی سچ کہوں تو اسرائیل کا ایکسپینس کافی ساندار رہا ہے لوگ بہت اچھے ملے ہیں تھوڑی مہنگی کنٹری ہے میں مانتا ہوں تھوڑی مہنگی کنٹری ہے اسرائیل مجھے کافی مہنگا لگا پبلک ٹرانسپورٹ سب کچھ تھوڑا سا مہنگا ہے میں انڈیا سے آ رہا ہوں اگر میں فیلال یورپ سے آ رہا ہوتا چند ہستی ہوتی باتے میں انڈیا سے آ رہا ہوں تو چندھوڑی مہنگی دکھ رہی تھی کھانا بغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک ایکسپینسیب ہیں لوگ اچھے ہیں اور ابھی تک سب کچھ مس لگا ہے ہاں مجھے ہی بڑا لگا کہ بھائی کل جب میں یہاں پہ آ رہا تھا اسرائیل کے اندر تو مجھ سے کافی سوال سوال جب آپ کیے ان کو آرام سے آنے دیا تھوڑا سا یہ مجھے پارسی لڑی لگی بٹ ہو سکتا ہے پاسپورٹ کا جیسے کہ میں ایران جا سکتا ہوں بینا بھیجا کے سل بھی نہیں آسکتی بینا بھیجا کے یہ ران تو چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ پاسپورٹ یا الگ الگ disadvantage ہوتے ہیں مجھے گھومڑوں آپ نے دیکھایا برگر بغیر مل رہا ہے چلو اس ویڈو کو بھائی اتنا ختم کرتے ہیں اگلے ویڈیو آپ کو میں دیکھاؤں گا میرا پہلا ایکسپریئنس بھائی بھائی میرا انسٹرگرام بھائی اگر آپ فولو کر لینا آپ سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں زیادہ دس بھی دانیا